پاکستان کا اور کشمیر کا رشتہ ہے کیا؟ کیا رشتہ ہے؟ پھر سے کیا رشتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک پورا نظریہ ہے تو میں آج نوجوانوں آپ سب کے سامنے اس نظریہ کو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں آپ کی تربیت ہو قوم ایک نظریہ پہ بنتی ہے نہیں تو بلوچستان والے کہیں گے کہ جی یہاں ہمارے پاس تو مدنیات ہیں پختون خواہ والے پہ کہیں گے کہ جی یہاں ہماری تو بجلی بنتی ہے پنجاب کہے گا جی ہم سارے پاکستان کی گند و مناج بناتے تو اس لیے قومیں بنتی تب ہیں جب اپنے مفادات سے اوپر ایک نظریہ آ جاتا ہے ایک کہا جا رہا ہے کہ ازاد کشمیر کو میں صوبہ بنانا چاہتا ہوں یہ کدھر سے بات آئی ابھی تک مجھے نہیں اس کا علم میں آپ کو اب واضح کرنا چاہتا ہوں انڈی سو اٹھالیس میں دو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن تھی اس کے مطابق جو انٹرنیشنل کمیونٹی عالمی دنیا انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو حق دیا تھا کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن میں کشمیر کے لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ جائیں گے میں آج آپ کے سب کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جتی کشمیر کے لوگوں نے قربانیاں دی یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی اللہ نے آپ کو وہ حق دینا ہے ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ اور آپ فیصلہ کریں گے کہ ہندوستان نہیں آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ میں آج آپ کو اصل بات کہنا آیا ہوں کہ اس کے بعد میری حکومت پھر ایک ریفرینڈم کروائی گی اور اس ریفرینڈم میں کشمیر کے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آزاد ہونا چاہتے ہو یہ جو کشمیر کے لوگوں نے اپنی آزادی کی جتو جید سو سال سے بھی پہلے شروع کی تھی دوگرہ حکومت کے خلاف کشمیر کے لوگ بار بار کھڑے ہوئے اپنی آزادی کے لیے تو جس قوم نے اتنی قربانیاں دی ہو اپنی آزادی کے لیے اس قوم کو ہمیشہ حق ملنا چاہیے جو وہ قوم چاہے یہ کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ آپ کو موقع ملے گا اور آپ خود فیصلہ کریں گے یہ جو جتو جہد ہے کشمیریوں کی یہ میری نظر میں یہ زمین کی جتو جہد نہیں ہے یہ جتو جہد یومن رائٹس کی ہے یہ انسانی حقوق کے علاوہ کشمیریوں کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں اور انشاءاللہ یہ آپ کو حق ملے گا جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت لگ رہا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے مقبوضہ کشمیر میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے آگے جا کے ہندوستان مجبور ہوگا کیونکہ وہ کشمیریوں کا جو جذبہ تھا ازادی کا جذبہ جتنا مرضی ظلم کیا انہوں نے وہ ازادی کا جذبہ کسی صورت نیچے نہیں جانے لگا